بولی ووڈ میں فلوپ ہونے والا یہ اداکار میگا اسٹار امیتہ بچن سے بھی زیادہ معافضہ وصول کرتا تھا جبکہ سولہ سو پچاس کروڑ کے خطیر اساسوں کا مالک ہے دنیا بھر میں پچھلے کچھ سالوں میں جنوبی بھارت کی فلموں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے اور مداہوں کا وسیح ہلکہ ان فلموں کو پسند بھی کرتا ہے جنوبی بھارت سے جن سپرسٹارز نے اپنی پہچان بنائی ہے ان میں تلیگو سینیما کا ایک لیجنڈری اداکار بھی شامل ہے یہ اداکار کوئی اور نہیں بلکہ چرنجیوی ہیں جنہوں نے ایک سو پچاس سے زیادہ فلموں میں اداکاری کی اور ان کے پاس سولہ سو پچاس کروڑ بھارتی روپے کی شاندار مالیت کے اساسے ہیں یہ اداکار ایک وقت میں امیتہ بچن کے سٹارڈم کو ٹکر دیتے تھے اور فلم انڈسٹری کے سب سے مہنگے اداکار تھے انہوں نے پولی ووڈ میں تین فلمیں کی مگر انہیں اتنی کامیابی نہیں ملی اور وہ دوبارہ ساؤت سینیما واپس چلے گئے چرنجیوی کی اداکاری کریئر کا آغاز انیس سو سبتر میں ہوا اور اس کے بعد وہ کئی فلموں میں نظر آئے ان کی بلوک باسٹر فلموں میں کھیڈی گھرانا موڈوگو گینگ لیڈر اندرا سائرہ نرسیما ریڈی اور والیٹرا ویرائی شامل ہیں انہیں ان کی صلاحیتوں کے لیے درجنوں ایوارڈ سے بھی نوازہ دا چکا ہے جن میں دس فلم پیئر چار نندی ایوارڈ شامل ہیں وہ پدھم بھوشن اور پدھم بھوشن دونوں ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں ان کے عروج کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب چرنجیوی اتنے بڑے سٹار بن گئے کہ انہیں امیتا بچن سے بھی بڑا کہا جانے لگا جبکہ ناظرین نے انہیں دوزار انیس کی فلم سائرہ نرسیما ریڈی میں ایک ساتھ کام کرتے دیکھا چرنجیوی نے انیس سو اسی میں سوریکہ سے شادی کی جس سے ان کی دو بیٹیاں سشمیتا اور سوریجا جبکہ ایک بیٹا رام چرن ہے جو کہ تلیگو فلموں کے سپر اسٹار بھی ہیں وہ بڑے ادھاکاروں جیسے علو ارجن، ورن تیج، نہاری کا سائد دھرم تیج اور پنجاب وشنو تیج کے چچا بھی ہیں موسیقی